امین شیطان وازین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلالہی وصحبہی و بارک و السلام تمام قریفیں رب العزتی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اس جیسی لا تعداد نباتات کو پیدا فرمانے والا ہے میں ہوں حکیم عمر شہزار دسکا سے ناظرین قرآن آپ کی خدمت میں علم و وقع کی جڑی بیٹیوں کی صحیح شکل و صورت ان کے نام ان کے فائدے مرض کرتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ عام مہروں کے کنارے جہوڑوں تلابوں کے کنارے یہ بیٹی آپ کو نظر آئے اس کو جل خمدی کہتے ہیں ناظرین قرآن سفراوی امراض کا یہ طور ہے اکنی علاج ہے اس کو عربی میں فارس الاما کہتے ہیں انگریزی میں اس کا سٹویٹس کہتے ہیں میں ذکران یہ عام پانیوں میں یا نمناک زمینوں میں پیدا ہوتا ہے اس کا لیپ جو ہے اس کا لیپ جو ہے جو امراض سفراوی ہے یعنی گرمی کے جو دھانے ہیں ان کے لیے بڑا مفیر ثابت ہوتا ہے اور قدیم ترین نبات آتا ہے اور پاکو ہنگ کی مشہور نبات آتا ہے اور اس کو گوٹ کر پانی سے پلانے سے تمام سفراوی الام سے دور ہو جاتی ہے سینے کی جلن ہاتھ پاؤں کی جلن اور اس جیسی کئی امراض کا حکمی اور شرطیہ علاج ہے تو ناظرین قرآن اس کو گرمی کے برموں کو تحنیل کرنے کے لیے ذمات کریا جاتا ہے یعنی جو گرمی کی وجہ سے گرم امراض کی وجہ سے جو گرم ہو ان کو تحنیل کرنے کے لیے اس کا ذمات قدیم دور میں کریا جاتا تھا تمام ہندی اتبا اور تمام بیوگی سنیاسی اس بوٹی کے قائل ہیں اور اس کو خاص جو سفراوی امراض ہیں دور کرنے کے لیے خاص اس کو نامری حاصی ہے تو ناظرین قرآن یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں لیکن ہمارے پاس علم نہیں ہے ہم ان کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں ہیں اور یہ ان کے طرف گیان نہیں کرتے اور آج ہم ہماری یہ حالت ہے کہ بہت ساری امراض میں آج ہم مبتلا ہیں یہ ہمارا قدیم جو ثقافتی قدیم علاج مالجہ اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں جڑی ہی لیکن آج ہم نے ان کو ترک کر دیا اور بری طرح ہماری فیتے مطاس رہے ہیں یہ جل خنبی کی صحیح شکل اور سرد میں آپ کو دکھا رہا ہوں جتنے بھی میرے دوست حواب میری ویڈیو پر پیجیر آئے جیتیہان کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ